دل بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں ڈاکٹر سنیل دیشنک صاحب زوردار تالیہ آپ ایک بار ڈاکٹر سنیل صاحب کے لیے بجا دیں میں آج ان کے پرچار اور پرسار کے لیے آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں دادا کہ بڑی تعداد میں یہاں پر ہندو، مسلم، تمام سماج کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور امراؤتی والو آج بیجے پی والو کو یہ پیغام جائے گا کہ جب کانگریس کا اسٹیج سستا ہے امراؤتی میں کانگریس کا اسٹیج سستا ہے تو بیجے پی والو کو یہ پیغام جائے گا کہ تمام ہندو مسلم ایک اسٹیج پر ہوتے ہیں اور یہی ہوتا ہے سچا ہندوستان یہی تو ہے آج آپ دیکھیں دادا کہ ایک مسلم دھرمگرو ایک مسلم دھرمگرو ایک مسجد کا ملہ ایک قرآن پڑھانے والا ایک نماز پڑھانے والا ایک مفتی ایک دھرمگرو آپ ذرا سوچو امراؤتی والو کہ اگر ایک مسلم دھرمگرو اگر ایک ہندو بھائی کے پرچار اور پرسار کے لیے آیا ہے تو سچ یقین مانو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے ملہوں نے ہم کو بتایا ہمارے دھرمگرووں نے ہم کو بتایا ہمارے اماموں نے ہم کو بتایا ہمارے مسجد میں نماز پڑھانے والوں نے ہم کو بتایا اور ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں نے ہم کو بتایا کہ جب ہندو اور مسلمان ایک ساتھ آئے تھے تب ہی یہاں سے گورے انگریز بھاگے تھے اور اسی لیے اوہ امراؤتی کے جوانوں جہاں تک میری نگاہیں جا رہی ہیں وہاں تک بڑی تعداد آج سنیل بھاو یہ گراؤن کم پڑ گیا اور ایک خاص بات تعلیہ اس بات پر وجانہ سنیل بھاو کہ یہ سب بین پیسے والے ہیں بی جے پی کو پاس سو دینا پڑتا سندے کو اگر جمع کرنا ہے تو پاس سو دینا پڑتا وہ بندھ گھڑی والے عجیب پوار کو اگر جمع کرنا ہے تو پاس سو دینا پڑتا لیکن آج امراؤتی والوں نے دکھا دیا کہ محبت کسے کہتے ہیں ایکتہ کسے کہتے ہیں سدبھانہ کسے کہتے ہیں پیار کسے کہتے ہیں آج امراؤتی والوں نے بتا دیا لیکن چلو آؤ امراؤتی والوں آج میں آپ کے سامنے یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ دیش سچ مچ بڑا خطرے میں ہے سچ مچ بڑا خطرے میں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دیش میں سالم اور گورے انگریزوں کا قبضہ تھا تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہ گورے انگریز جو ملک میں ظلم کرتے تھے انتیچار کرتے تھے نائنصافی کرتے تھے وہ ملک کی کرسیوں پر براج مان رہنا چاہتے تھے اور قبضہ کرنا چاہتے تھے تو امراؤتی والوں میں آپ کو بتا دوں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ سمجھدار لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ گورے انگریزوں کا ایک طریقہ تھا کہ اگر بھارت پر راج کرنا ہے دادا تو ان کا طریقہ تھا divide and rule لڑاؤ اور راج کرو انگریزوں کا یہ طریقہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ ملہ اور پندیت کو ملنے نہیں دیتے تھے وہ انگریز کیا کرتے تھے کہ ایسے حارون اور سنیل کو ایک ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے وہ انگریز جانتے تھے کہ اگر یہ مل گئے تو یہ ملک سے ہم کو بھگا دے گے تو امراضی والوں آپ جانتے ہیں کہ اس ملک پر دو سو سال تک انگریزوں نے اسی طریقے سے راج کیا کہ divide and roll ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ملک پر راج کرو وہ گورے انگریز یہ نیچ راجنیتی اختیار کر کے ہندوستان میں راج کرتے تھے آج میں آپ کو بتا دوں کہ گورے انگریز تو چلے گئے مگر کچھ کالے انگریز یہی چال ابھی بھی چل رہے ہیں سمجھ رہا گورے انگریز ارے بولو زور سے چلے گئے مگر گورے انگریزوں کا جو اسٹائل تھا دادا سنیل بھاؤ کہ ہندو مسلمان کو لڑانا divide کرنا نفرت پیدا کرنا دنگے فساد کرنا ہندو مسلم کرنا مندر مسجد کرنا اور ان کو لڑانا یہ ان کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ آج مہایوتی بیجے پیش شندے فرنویس اور عجید پوار کے سرکار کر رہی ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ ملک میں کیسے حالات بن گئے دنگے فساد کا ماحول بن گیا ابھی آپ دیکھئے جیسے سنیل بھائی کر رہے تھے میرے سے پہلے سنیل بھائی کر رہے تھے کہ آج مہایوتی کیا کر رہی ہے کہ ایسے زہریلے ساپوں کو میدان میں اتار رہی ہے جو مہاراشت کا ماہول دنگے اور فساد کا بنانا سا ہے وہ خبیص وہ گستاخ رسول وہ ملعون وہ مردود وہ شیطان جس نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرا او یارو امراتی والو سنو مہایوتی سرکار آج اس مہاراشت کو ساتھ میں لے کر گھوم رہی ہے اور مہاراشت میں دنگے فساد کا ماہول بنا رہی ہے لیکن سنو امراتی والو کانگریز کانگریز کا آج ہم کیوں ساتھ دے رہے ہیں کیوں مفتی حارون کانگریز کے اس ٹیٹ پر ہے کیوں بڑے بڑے علماء کانگریز کے ساتھ ہے کیوں مسجدوں کے امام کانگریز کے ساتھ ہے کیوں بڑے بڑے قرآن کے پڑھانے والے کانگریز کے ساتھ ہے اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے پہلے کانگریز نے مل کر انگریزوں کو بھگانے کا کام کر رہے ہیں زیادہ ہماری نیتی ہے ہمارا دھرم بھی یہی سکھاتا ہے اور سب کا دھرم یہی سکھاتا ہے ہمارا دھرم کیا کہتا ہے کبھی اقبال لے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا یہ دیکھیں اس ٹھیک پر سارے دھرم کے لوگ بیٹھے ہیں تو اللہ میں اقبال کہتے ہیں ہم بل بل ہیں اس کی اس کی یہ بل ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا یہ خواہیس ہے بی جے پی اور مہا یوتی سرکار جس طریقے سے نفرتوں کا ماحول بنا رہی ہے وہ نفرتوں کا ماحول ختم کرنا ساتھ دادا ہمارا پیغام ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش نہ نفرتوں پر چل سکتا ہے نہ نفرتوں سے بس سکتا ہے نہ نفرتوں پر ٹک سکتا ہے نہ نفرتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے ہمارے راشتری عدیق جمعیت علمہ کے راشتری عدیق حضرت مولانا عرشت مگری میں بھی جمعیت علمہ کا مہار راشت کا نائب صدر ہوں ہمارے راشتری عدیق جمعیت علمہ کے مولانا عرشت بدنی ایک جمعہ کہتے جادہ مسلمانوں تم کو بھی یہ پیغام ہے ہمارے مولانا عرشت بدنی کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جا سکتا آگ کو بجھانا کے لیے پانی کی ضرورت ہے اگر یہ لوگ یہ مہا یوتی والے یہ شنگ سرکار یہ فرنمی سرکار یہ عجیب پوار کی سرکار یہ بیجی پی سرکار اگر مہار جیسو کو ساتھ لے کر اگر مہار راشت میں اور ملک میں دنگ فساد کرانا چاہتی ہے آگ لگانا چاہتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو امن شانتی ایک کا محبت کے پجاری ہے یہ آگ لگائے گے اور ہم آگ کو پجھانے کا کام کریں اور انشاءاللہ دادا ہم ان خدیثوں کو کامیاب ہونے نہیں ہم ان مردود کو کامیاب ہونے ہم ان خبیثوں کو کامیاب ہونے ہم ان خبیثوں کو کامیاب ہونے ہم ہم ہندو مسلمان آپس میں لڑے گے تو بھارت ٹوڑ جائے میں ایک شیر کہتا ہوں دادا ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن پیار کے پس سے لکھے گا کون دنیا میں امن پیار کس سے لکھے گا کون اور آپس میں کٹ مروں گے آپس میں کٹ مرے گے ملا ایک ہندو بھائی آج جاؤ زور رغم تالیہ ملا بھائی یہ دیکھئے یہ پورے ہندوستان میں یہ منظر جائے گا ہم کہتے ہے کہ دنیا میں امن پیار کے کس سے لکھے گا کون ایک اور ہم یہ پیغام دینے کانگریس کے اسٹیج سے بیجے پی والوں کو دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بجھے گا کون ہم کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں سے ہم کہتے ہیں سنیر بھائی کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہیں ہم اس ویچار بھارا کو لیکن چلنے والے لوگ ہیں آج یہ لوگ آگ لگا رہے ہیں آج یہ لوگ ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں یہ کیا کہ رہے معلوم سنو سنو یوگی جی کا ایک نعرہ ہے گھٹیا نعرہ اور گھٹیا نعرہ گھٹیا لوگ ہی سکتے اپنی لگا نہیں سمجھا گھٹیا نعرہ گھٹیا لوگ لگا اکھلیش یادوں نے جب لکاس سنو کہ بھارت کی ہسٹری میں آج تک سب سب گھٹیا نعرہ اگر کسی نے لگا ہے تو یوگی عجتنا پر بیج پی لگا بٹوں گے تو کٹوں گے لیکن ہم کیا نعرہ لگا رہے نہ اب ہم بٹیں گے نہ کٹیں گے ہم ہندو مسلمان مل کر آگے بڑھیں گے اچھا اور ایک بات نہ ہم بٹیں گے نہ ہم کٹیں گے ہم ہندو مسلمان مل کر آگے پڑھیں گے تعلیم حاصل کریں گے اور اب ایک نعرہ ہم یہ بھی لگا رہے ہیں کہ ہم تم کو بٹنی بھی نہیں دیں گے اور ہم تم کو کٹنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پرکوں کا خون بہا ہے پیارے دیش کے لیے ڈادا بی جب والے کہتے ہیں یا کبھی کبھی ہم بھی تھوڑے سے جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ کہتے کانگریز نے کیا دیا ہے کیا کروں میرے پاس میں اتنا وقت نہیں کہ کانگریز کی ہسٹری سنا میں صرف اتنا ہی کہو گا کہ سنو کانگریز نے اور ملک کے علماء نے مل کر کانگریز نے یہ جملہ سن لینا کہ کانگریز نے اور ملک کے علماء نے مل کر ایک ساتھ اتنا کے ساتھ میں یہ انگریز کو بھگایا تھا اور اس دیش کو بچا تھا اور پھر آج ہم ایک ساتھ ہو گئے ہیں ہم یہ کہ رہے ہیں کہ ہم کہ ہم 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 کہ ہم اگر یہ ساتھ ہندو اور مسلم چھوٹ جائے گا دعا کرو دعا کرو یہ پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے ہم رشتے کو ٹوپنے نہیں دیں اچھ اب یہ کیا کر رہے کالے انگریز میں انکو کیا کہت دادا کالے انگریز اب یہ کالے انگریز کیا کر رہے ہندو کو بیعقوب بنا رہے ہندو ہائیو سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہندو خطرے میں کیا خطرے میں ارے بھئی پندرہ پرشن والوں میں خطرے میں رہنے کو ہونا تھا نہیں سمجھا رہا پندرہ پرشن ہم ہیں ہم تو خطرے میں نہیں ہے بھئی ہم تو دھرم سے کھا رہے ہم خطرے میں نہیں ہے اب آپ 85% ہیں آپ کہتے ہندو خطرے میں لیکن دادا میں سچ میں کہتا ہوں کہ سچ مجھ 2014 میں جب سے یہ آئے ہیں قسم اللہ کی ہندو خطرے میں نہیں سرکتا 2014 سے سچ مجھ یہ جملے پر دیان رکھو یہ کہتے ہندو خطرے میں تو میں کہتا ہوں کہ سچ مجھ 2014 سے جب سے موڈی آیا 2014 میں جب سے BJP آئی سچ مجھ ہندو خطرے میں آ جایا کیسے آ گیا یہ 85% ہمارے ہندو بھائی اب یہ جملہ دیان دینا میڈیا والو یہ جملہ لکھو لے نا کہ مسلم دھرم گرو یہ کہ کر گیا کہ ہندو بھائی کو BJP بھائی ہندو بھائی کو بے وکو بھائی ایک مسلم دھرم گرو یہ کر گیا ہم یہ کہتے ہیں مہدی جی سے ہم یہ کہتے ہیں BJP سے ہندو کو بھائی بھائی ہم پندرہ پرسن ہیں ہم کو نوکریہ مد دو ہم انڈے کی دکان لگا لے نہیں نہیں ہم پھروٹ کی دکان بھولو نا لگا لے ہم تو عبدال ہے نا ہم تو عبدال ہے پنچر کی دکان بھولو یار لگا لے گے اپن چکن مٹن کی ہوتل بھولو نا کھول لے گے اور ہمارا ایمان ہے کہ رسک کا دینے والا کون ہے زور سے بھولو درنے زور سے بھولو ہمارا ایمان ہے رسک کا دینے والا کون درنے بھولتے جاؤ ایمان بھی تعدہ ہو جائے گا دعوت اور تبلیغ کے پاکیز کام کے دریئے سے ایمان پر محنت کرائی جاتی ہے ایمان بھی تعدہ ہو جائے گا ہمارا ایمان ہے کہ زندگی کس کے ہاتھ جب سب کچ اللہ کے ہاتھ میں تو چور کے ہاتھ میں جائے تو دادا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں موڈی جی سے دادا ہم موڈی جی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 85% ہندو بھائی ہیں نا ان کو تم نوکریا دے دو ہم ٹھیلے لگا جائے یہ بے وقوب بنا دے یہ اور سچ موڈی جی کے آنے کے بات بی جی پی آنے کے بات اور ان مختاروں نے نعرہ کیا لگایا تھا بیٹی بچھاؤ بیٹی پڑھاؤ ان کا نعرہ تھا بیٹی بچھاؤ بیٹی پڑھاؤ ان کا نعرہ تھا لیکن آج آپ دیکھو کہ میرے مہاراشت کے بدلہ پور میں پور میں نیو ممبر کے قریب دادا آج اگر حکومت آنے کے بعد اتنا برا حال ہو گیا کہ دو سال کی اور تین سال کی ہماری ہندو بیٹیا محفوظ نہیں آج ریپ آم ہو گیا زنا آم ہو گیا بکاری آم ہو گئی مدر آم گیا گندہ گردی آم گئی دیشت گردی آم ہو گئی جب سے بیجے پی آئی ہے ہماری بیٹیا سورکش نہیں آج بیٹیوں کو ٹھوشن بھیجتے وے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ بیجے پی سرکار آج بیٹیوں کو مدر سا بھیجتے وے ڈر لگ رہ آنے کے بعد بیٹیا سورکش نہیں جب کہ انہوں نے نعرہ لگ تھا بیٹی بچ بیٹی پڑھاؤ تو میں نے کہا کہ ارے مکارو بچیں گی تو پڑھے گی نا ارے بلو بچیں گی تو پڑھے گی تمہارے دور میں تمہاری حکومت میں مہیلہ سورکش نہیں اچھا کیا کر رہے بے ارے بولو نا یاد بچیں ایسا ہو اگر الیکشن سے پہلے 3 4 5 ہزار آگئے کیونکہ الیکشن میں کھلے بات نہیں سکتے دیں اب الیکشن سے پہلے 4 5 ہزار اکاؤن میں آگئے اچھا اب کیا بے وقو بنا رہے بھائیو بہنوں اور بہنوں کے پاس جا رہے بہنوں اگر تم چاہتے ہو کہ آگے بھی تم کو 1500 روپے مہینہ ملتا رہے تو پھر ہم کو اوڈو ہماری سرکار کو لائو لیکن سلام میری ان ہندو بہنوں کو کچھ ہندو بہنوں نے شندے کو پکڑ کر یہ کہا کہ اوہ شندے سرکار اوہ جیت پوار اوہ پھر نوویس پندرہ سو مد دے ہماری سرکشہ کر کیا دے پندرہ سو مد دے ہماری سرکشہ کر آج بہنے محفوظ دیئے لیکن سنی بھاؤ میں آپ کے سامنے آج اعلان کر رہا ہوں کہ یہ پندرہ سو دے رہے یہ پندرہ سو دے رہے امرا اوٹی مہاری سرکار اگر آتی مہار آج رہ رہ راندی نے اعلان کیا کہ ہم 3000 روپے مہینہ اپنی بہن دے 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 بہن ہماری سرکار لائک دے دے پندرہ پندرہ لاک ایسی چاہ جائیں گی ترے باگ اچھا ایک بات بتاؤ امرا اوٹی مہین کون ہے جس کے اکاؤن میں پندرہ لاک آئے ہاتھ اڑھا گا نہیں اچھا کس کس کے اکاؤن میں پندرہ پندرہ لاک نہیں آئے ہاتھ اڑھا دے دو کسی کے اکاؤن میں پندرہ پندرہ لاک نہیں آئے نہیں آئے تو پھر موڈی کیا ہے موڈی موڈی کیا ہے موڈی کیا ہے موڈی کیا ہے کیونکہ پندرہ لاک کا آواز کیا تھا مگر جھوٹے نے دیا نہیں تو اس کے مطلب آگے بھی لاک بہنوں کو ملنے والا آرے بولو نہیں لیکن میرا نیتا راہو گاندی خاندانی نیتا جملے پر دھیان دے نا شیف سنہ والو سلام ہے آپ کو آج آپ ہم سب مل کر دیش کو بچانے کی فکر کر رہے ایک بار زور دار تالی ہمارے شیف سنہ لیڈر کے لیے کہ ہم سب لوگ مل کر دیش کو بچانے کے لیے کام کر رہے اور یہ بھی سنو دادا آپ کے آنے کے بادیات آگئے کہ ہمارا نیتہ راہل گاندی او امراض تی والو ہمارا نیتہ راہل گاندی کنیا کماری سے لکھ کشمیر تک چار ساڑھے چار ہزار کلومیٹر پیدل چلا کیوں چلا کیونکہ انہوں نے دیش میں نفرت پھیلائی تھی میرے نیتہ راہل گاندی نے لوگوں سے گلے مل کر لوگوں کے دلوں سے دل ملا کر میرے نیتہ نے ملک سے نفرت کو ختم کرنے کا کام کیا ہے اور آج ہم یہی چاہ رہے ہیں میرے یارو آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سب مل کر راشت وادی کانگریس شرد جی پوہ شوس نام ادو کانگریس مہا وکاس اگاری آج ہم سب مل کر یہ چاہ رہے کہ مہار آج میں مہار آج میں اور مہار آج دنگ فساد ختم مہگائی ختم آپ دیکھو کہ جب ہماری سرکار تھی آپ پہ اٹھا کر دیکھ لینا کہ جب ہمار سرکار تھی تو پیس سکتر روپے پیٹرول تھا آج ایک سو پانچ روپے کے پھار چلا گیا انہوں نے مہگائی بڑھا دیا اور انہوں نے حالات ایسے کر دیئے کہ آج میرا دیش کا کسان میرے مہار مہار کا شید کری آج میرے مہار مہار کا کسان آتما حق کرنے پر مجمور ہو دیا انہوں نے بچے کروڑ یو کروڑ جوان پڑے لکھے دگریان ہاتھوں میں لے کر نوکری کے لئے ترس رہے انہوں نے بیرونگاری کو بڑھا دیا اور انہوں نے گنڈا گردی کو بڑھا دیا یہ سننا جملہ انہوں نے گنڈا گردی کو بڑھا دیا انہوں نے کاروبار کو ختم کر دیا اور انہوں نے پوری طریقے سے مہاراش کا اور دیش کا ستناز کر دیا اور انہوں نے سب سے زیادہ خطرناک کام جو زیادہ انہوں نے کیا ہے اب میں اصل بطے پر آوگا کہ انہوں نے نفرت پھیلانے کا سب سے خطرناک کام ہوا میں امراؤتی کے مسلمان ہوں تم کو یہ کہنے آلا ہوں یہ جلے پر دینا میں تم کو یہ کہنے آیا ہوں آج میں اتنا کھل کر میدان میں کیوں آیا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھے کی نہیں دیکھے کون سی ویڈیو آرے بولو رام گیری مہاراج والی ویڈیو دادا میں وہ مل ہوں بھو میرا پروچن منگل گیرہ مندر میں بھی ہوتا میرا پروچن سائی مندر میں بھی ہوا میرا پروچن سرڑی میں بھی ہوا میں یہ کیوں کہ رہا دادا ہندو مسلم ایکتہ کے پرتی اور یہ بھی دوسری دادا آپ کے ساتھ میں کہ میرا دادا یہ رام کری مہار یہ خبیش یہ مردود جس پریشت کے بارے میں کہہ رہا ہے اس پریشت نے اتنی پیاری بات کہی ہے اوہ مسلمانوں آج کانگریس کے اسٹیش سے نبی کی حدیث نبی کا پیغام نبی کا سندیش آج کانگریس کے اسٹیش سے ایک مفتیہ حرون پہنچا رہا ہے کہ آپ اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ تمہاری نماز کو قبول دے ہمارے پریشت نے پڑوسی لگتا یہ نہیں کہا کہ ہندو پڑوسی یا مسلمان پڑوسی ہمارے پریشت نے ہمارے پڑوسی بھوکا ہے پڑوسی میں عبداللہ بھی ہو سکتا ہے عبدالرحمن بھی ہو سکتا ہے گھنیش بھی ہو سکتا ہے پرکاج بھی ہو سکتا ہے سنیل بھی ہو سکتا ہے دشم بھی ہو سکتا ہے ہمارے نبی نے کہا کہ اگر تیرے پڑوس میں رہنے والا گھنیش اگر کسی نے اگر کسی نے ایسا چان کے اوپر دیکھ کر تھوک آیا تو تھوک آئے گا تو رامگری کے موو پر تھوک آیا کی نہیں آیا پہلا 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 پہلے اس کا تھوکڑا سڑے رہا ہے اب وہ نبی پر تھوک رہا ہے یہ بہت ساری ہمارے لوگوں کے دماغ مہرہ تھا م shaved dealing man مولانا کا کام نہیں ہے امام صاحب کا کام نہیں ہے تو میں کہتا تو کر کے دکھانا تو بھی نہیں کر رہا آرے بولو تو بھی نہیں بول رہا آرے بولو نا ارے یہ مفتی حارون دوہدہ چودہ سے جب سے بیجی پی نے نفرت پھیلا دی یہ مفتی حارون ایک مرکز کا امام تھا ایک مسجد کا امام تھا ایک کالیج کا پروفیسر تھا لیکن دوہدہ چودہ کے بعد دادا جب بیجی پی ملک میں آئی اور نفرت پھیلا دی تو یہ مفتی حارون پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آکر بیجی پی کے ظلم کے خلاف آواز بھائی اللہ حکم آج یہ بیجی پی والے دادا کیا کر رہے ہیں ایسے ایسے کو پیدا کر رہے ہیں زہری لی ناغوں کو پیدا کر رہے ہیں تمہارے یہاں بھی کوئی زہری لی ناغی نہیں میں نے سنا اگر وہ آج مجھے مل جائے تو اس کا پھن کو چل کر جاؤں گا کہ ایک زہری لی ناغی تمہارے امراو کی میں اب دیکھو ایک ایک اور ایک اور بیجی پی نے ایک اور دیڑھ پھوٹیا کا بہلا کر رہی ہے کس کو قسم خدا کی دیڑھ پھوٹیا ہے ایک بکے میں تین کو لانتے کھائیں کیوں لیکن بھوک رہ بھو کیا کر رہا بھوک رہا مچھل میں گوش کر مارے گے عرب گیٹا آخر تو دیکھا لیکن ہم ایسے لوگ ہم ایسے لوگ نہیں ہم کو کہنے تو مسجد میں آ انشاءاللہ کلمہ پڑھ کر وقت جائے آجا تو ہماری محبت دیکھ کر تو بھی ہمارے خدا اور گریبیدہ ہو کر جائے ہم امن کے پھیلانے والے ہیں ہم شانتی کے پھیلانے والے ہیں سنو ابھی اس وقت وہ امراؤتی بھالو میں تمہارے امراؤتی میں نہیں آ رہا تھا آئینی پا رہا تھا لیکن میرے جو ذلہ دیکھشہ ہے میرے ذلہ دیکھشہ ہے بانہ صاحب پوار پردی پوار انہوں نے بتایا کہ سنین دیش بک نام کے ایک وقاس پرش ایک وقاس پرش جنہوں نے امراؤتی میں وقاس کیا مجھے پردی پوار صاحب نے بتایا کہ سنین دیش بک نام کے ایک وقاس پرش امراؤتی میں کھڑے ہیں مفتیہ حارون تم کو دھانا ہے آج امراؤتی والوں میں اس کی آیا ہوں اور پورے مہاراج اجید پوار کا پیچھا کر رہا میں کہہ رہا ہے یہ بھلی بند ہو چکی اب اس کو بند کر دے کیوں اچھا اجید پوار کا پیچھا کیوں کر رہا ہے سندھے کا پیچھا کیوں کر رہا ہے کہہ رہا ہے اگروں نے میرے باپ کی کھیتی اُبھڑے ارے بولوں کوئی دشمنی ہے گیا کوئی دشمنی نہیں اجید پوار نے ایک سمانہ یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کسانوں کو کہا تھا کہ برساتی غورتوں نے کیا سمجھ گئے شاہر تو کسانوں کا بھی دشمنی اجید پوار لیکن اب سنو اب اگلہ جملہ سنو یہ مفتی حارون اپنی جان پر کھیل کر ان ظالموں کے مقابلہ اس لیے کر رہا ہے کہ مفتی حارون کا اعلان ہے کہ تم نے ہمارے مکانوں کو جلایا ہم نے برداشت کر لیا تم نے ہماری دکانوں کو جلایا ہم نے برداشت کر لیا تم نے دنگیں فساد کروائے ہم نے برداشت کر لیا تم ہمارے بدن کے تکڑے تکڑے کر دو ہم برداشت کر لے گے لیکن نبی کی شان میں گستاخی رکھتے برابر بھی ہم برداشت کر لیا بلا دور سے لبے بلا دور سے لبے ہم کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کا رسول اب یہ جملہ سننا ہم کہتے ہیں دادا ہم کہتے ہیں دادا کہ ہم کسی کا اقمان نکلتے ہیں ہم کسی مہان پر اس کا اقمان نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پریشت نے ہم کو نہیں سکھایا ہمارے قرآن نے ہم کو نہیں سکھایا ہمارے دھرم نے ہم کو نہیں سکھایا لیکن اگر کوئی اقمان کرتا ہے تو ہم اس کو مار تو نہیں سکتے نا ہم مسلمانوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم دندہ ہاتھ میں لے کر نکل جاؤ ہم مسلمانوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم پتھر ہاتھ میں لے کر نکل جاؤ ہم مسلمانوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم راستوں کو جام کرو لیکن ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بدماج سرکار کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے دادا سنیل براہو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنا مجنہ بیٹا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوگے کہ جو پانچ وقت کے نماز نہیں پڑھ باتا کچھ ایسے مسلمان ہوگے جو چہرے پر نبی کی سنت رکھ نہیں پاتے لیکن ڈاڑا قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اس میں کہ ایک ایک مسلمان چاہے وہ غریب مزدور پھیلہ لگانے والا رکھشت چلانے والا کیوں نہ ہو وہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کرتا کبھی برداشت نہیں اور یہ سرکار وہ امراؤتی بالو ہم کو شرمہ نہیں چاہیے جو عجید پوار کی سرکار جو شندے کی سرکار جو فرن نبیس کی سرکار ارے سرکار کا کام کیا لگا سرکار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر مفتی حارون بھی امن اور شانتی کو بھنگ کر رہا اگر مفتی حارون بھی کسی دھرم کا اپمان کر رہا تو دھالا سرکار کا کام یہ لیتا کہ ایسے شخص کو اٹھا کر جیل کی سلافوں میں دال دے لیکن یہ سرکار یہ سرکار کیا کر رہی ہے یہ سرکار کہتی ہے سندے کہتا ہے عجید پوار کی سرکار اور فرن نبیس کی سرکار کہتی ہے مہاراج کے بال کو دھکا لگنے نہیں دیں گے تو ہم نے بھی کہہ دئیے ٹھیک ہے بیٹا اب ہم تم کو بیست عریف کو ہم دھکا لارہے ہیں ہم پرداشت نہیں کریں گے اوہ مسلمانوں میں تم سے صاف طور سے کہتا ہوں میں تم سے صاف طور سے کہتا ہوں کہ ذرہ برابر بھی نبی سے عشق ہے ذرہ برابر رتی برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نبی سے پیار ہے تو سب کچھ فرمان کر دینا مگر اس سرکار کے لوگوں کو اوٹ نہیں دینا جو رامگری مہاراج کو بچانے کا کم کر دینا میرا خیال یہاں پر عجید پوار کا کندیٹ کھڑائے جی ہاں ڈادا ہم مچن لیتے ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم نبی کے ماننے والے دادا ہم نبی کے عشق ہیں ہم نبی کے غلام ہیں ہمارے ماباب ہمارا سب کچھ ہماری جان ہمارا سب کچھ نبی پر قربان ہے دادا ہم بچن لیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن رامگری مہاراج کو بچانے والوں کو اوٹ نہیں کریں گے زوردار تعلیہ آپ نے ہم یہ کام کر نہیں سکتے اور سن لو امراضی والوں امراضی والوں یہ بھی سن لو درنا مت کسی سے یہ جملہ سنو ادھار درنا مت کسی سے ہمارا ایمان ہے کس زندگی موت سب کس کے حد میں ہے درنا مات اور ایک بات سن لو آپ کو یاد ہوگا ابھی سنیل دیشبک صاحب نے بات گئی کہ دیکھو اگر یہ سرکار آ گئی تو پھر یہ کھا کرے گے یہ وقف بورڈ میں بھی بدماشی کرے گے دادا آج ہی امید شاہ ہمارے جلگوں آئے تھے آج آج گیارہ بجے انہوں نے بھاشن دیے امید شاہ نے بھاشن دیا جلگاں میں میرے شاہ نے بھاشن دیا کہ اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم وقف بورڈ کو ختم کرے گے سنو سنو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہ مسئلہ دادا سریعت یہ کہتی ہے کہ وقف وقف کا مالک صرف اللہ ہے اور ہمارے بات دادا نہیں ہمارے پرکھوں نے ہمارے پروجھوں نے جو زمینے جو خانکا ہے جو قبرستان جو اسکولے جو یقیم خانے جو مسافر خانے ہمارے بات دادا نہیں ہمارے لئے چھوڑا ہے آج یہ شیطانوں کی ناپاک نظریں ہمارے وقف کے زمین پر ٹکی دیا ہے اور ہم نے بھی تیہ کیا دادا کہ ہم اللہ کی زمین پر کسی کے ناپاک نظر پر نے نہیں دیں گے اچھا مسلمانوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا آپ چاہتے ہو کیا تمہارے سکولوں پر قفضہ ہو جائے ہم تو قفضہ کسی کے سکول پر نہیں کرے گی ہم تو قفضہ کسی کے زمین پر نہیں کرے گے کیونکہ ہم کو دھرم نہیں سکھا تھا لیکن ہم دادا ہم کو عدی کار ہے نا کہ ہم اپنی زمینوں کی حفاظت کریں ہم کو عدی کار ہے تو اگر آپ کو امراؤ کی والو امراؤ کی والو اگر اپنے باپ دادا کی چھوڑی بھی جائدادوں کو بچانا ہے تو آپ کو بیجے کی سرکار کو گھرانا ہے کہو انشاءاللہ سوش کاؤ کہو انشاءاللہ یہ صرف نالیوں کا الیکشن نہیں ہے سنیل بہت چائزہ لگی آپ نے یہ روڑ کا الیکشن نہیں ہے ابھی لوگ کیا کرے گے اپنے کو بھٹکائیں گے یہ روڑ کا الیکشن نہیں ہے یہ نالیوں کا الیکشن نہیں ہے وہ امراؤتی کے جوانوں ذرا بات کو سمجھ لو یہ جو جیت کے جاتے نا یہ اسمبلی میں رکھتے ہیں اور وہاں قانون پاس کرتے کہ ارے بولو تو بتاؤ اگر اپنے اجید دادا کے کنجلٹ کو یہاں سے جتا کر دے دیا یہاں سے جتا کر دے دیا تو وہاں جا کر وہ کس کی گھوٹ میں بیٹھے گا ارے بولو نا اچھا بھیجے پی کو معلوم ہے دارا کہ امراؤتی والے بڑے خوددار ہیں بھیجے پی کو اوٹ ملنے والا نہیں ہے انہوں نے دیکھ لیے کہ لوگ سبا میں امراؤتی والوں نے لاتما کے باہر نکالے دیکھ لیے انہوں نے تو یہاں پر ڈائریک کمال کوٹی کٹلی ملا دوار سنسنجو کمال کوٹی کا ڈائریک لی ملا ایسا نہیں سمجھ گئے یعنی گھری کو دینا کس کو دینا ارہ بولو گھری کو دینا کس کو دینا بھیجے پی کو گھری کو دینا کس کو دینا بھیجے پی کو اوہ مسلمانوں میں تم سے ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں اس بار میں تم سے ہاتھ چھوڑ کر کہہ رہا ہوں ایک مسلم دھرمگرو تم سے ہاتھ چھوڑ کر کہہ رہے کہ اس بار کچھ مدیبہ صرف اس بار اتنا دیکھو کہ یہ میرے نبی کے گستاق کی حفاظت کرنے والا عجید علماء کھائے کے واسطہ سیاست میں دادا بہت پیارا جواب بہت پیارا جواب بہت سن 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 علماء آپ کو معلوم ہے لوگ سب میں سچی بتانا سچی بتانا اپنے اماموں نے کو سمجھائے نہیں سمجھائے اپنے علماء نے سمجھائے نہیں سمجھائے نتیجہ کیا نکلا دادا لوگ سب میں کہ ان کا خواب تھا بیجے پی کا خواب تھا موضی کا خواب تھا چار سو پار گوھر سن سن جان ان کا خواب تھا چار سو پار او یارو امراض تی والو تم ایک ہو گئے تم مت تی رو گئے تو چار سو پار چھوڑ نس بھائی دو سو دو سو چالیس پر موضی ہی اٹک گئے اب حکومت نی بن پاری تو موضی جی نے ایک طرف سے لیے نتیش کمار کو اور ایک طرف سے لیے چندر بابو نائیڑو کو یعنی موضی جی کا حل کیس ہو گیا موضی جی بیچار لنگڑے لولے ہو گئے اب خود کی تھا پار چل لی سکتے موضی جی لوگ سبا میں تم نے اتیا ہاتھ دکھایا لوگ سبا میں تم نے ایک تا دکھائی لوگ سبا کے الیکشن میں تم بہکے نہیں تم بھٹ کے نہیں تم بھکے نہیں تم نے ایک ساتھ اٹھ کیا تو چار سو کا سپنا ان کا پورا ہوا میں مختیار تم سے کہتا ہوں اگر تم نے یہ ایک تا دکھا دی تو میرا ماننا ہے کہ مہار سرکار چلے جائے گی تو دلی سمین کا تخت خدا ہو جائے مہار ست ساتھ کر نہیں بہت لوگ بھائی کائیں بھائی 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 اور بھائی کر قرآن کی ایک آس اللہ اور اپنی بات کو بہت اہم پوائن پر ختم کر رہا ہوں قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَنَعْضَهُ آپس میں جھگر نعمت فَتَفْسَلُو وَرَنَا تَنَعْضَهُ آپس میں جھگر نعمت فَتَفْسَلُو وَرَنَا تم کمزور ہو جاؤں گے وَتَذَحَبَرِ حُکُم تمہاری ہوا اُخھڑ جائیں گی عبو ساتھ ساتھ آٹ 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 ثم آٹ 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 ہماری تعداد 50% 60% ہ ہ خدا کی ہم نے وہاں پر بلکل بھی کسی اور کو ٹکٹ نہیں دیا ہم نے وہاں پر مسلمانوں پر ٹکٹ دیا وہاں ان کو خدا کیا لیکن جاہاں ہم کو معلوم ہے کہ اپن جیتے نہیں تو باؤلے چالے کر رہے ہیں ارے بولو باؤلے چالے ارے بولو باؤلے چالے دیڑھ ہزار لے گا نا پیرے تو دیڑھ وہ ایک تو دیڑھ وہ ایک ایسا ملا کے دس بارہ ہزار کھا کر تم کس کو سیدھا سپورٹ کر دیں گے بیجے پی کو اس لیے مسلمانوں بہت نامات منتشربت ہونا اور ایک آخری پیغام سن لے یہ اوٹ ہے نا اوٹ دادا یہ بہت پوائنٹ کی بات یہ اوٹ ہے نا مسلمانوں میں مفتی ہوں ہمارے خطوے سے بیجے پی بہت ڈرتی ہے میں مفتی ہوں سن لو امراتی بھالو یہ اوٹ ہے نا قرآن کہتا ہے یہ گواہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گواہی اگر آپ نے پہنسو روپے میں اور ہزار روپے میں بکر کسی کو اور دے دیا اچھا ایمانداری کو دکھا دے والا نہیں نا دادا انہوں نے پیسے پہنچا دیے نا انا کن جبان کے بھد تک کے ان کے پہلے آ گیا نا ارے ارے بیمان وہاں پہ ایمانداری گھا اب ذرا سنیں امراتی بھالو میں مفتی ہارون میں مفتی ہارون اگر میں پاس سونے بھگ گیا گوھر سے سننے امیسا میں مفتی ہارون اگر پاس سونے بھگ گیا تو میرا وزن ہے پچاس کلو کا تو میں کیا کلو گیا نہیں ہم جا میں بھاس سونے بھگا تو کیا کلو گیا پانچ روپے دس روپے کلو ارے میں تھاٹی ہوں چھوٹا قریشی چھوٹا قریشی ہوں تو میں تم کو سمجھا کر جا رہا کہ ہمارے یہاں جو مینڈی کا گوشن ہے مینڈی کا وہ سسو روپے کلو گی تھا اور تو کتنے کلو جائیں گا ارے بھلو پانچ روپے کلو دس روپے کلو دیکھنا ہمار یہ تمہارا اچھا ایک بات میں مالے باؤں میں بہت چلا رہے جا رہا تھا دھادا تو ہمارے دو تین ہندو دوستوں نے کہا مفتی ہارون میں ہمراوٹی آ رہا تھا بوساول میں مجھے ملے اور کہیں لگے ہو مفتی ہارون کہا تم ہمراوٹی جا رہا چیخ نے چلا نہیں وہاں سندھانے دونے ہندو دوستے جوتہ مارے انہوں نے مجھے اچھا بھی نہیں لگا مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی ہارون تم وہ ہی دونگے نا مثال پاسسو روپے والی بکنے والی کہا کہ مفتی ساتھ تم کتنا بھی چلاؤ الیکشن کے ایک دن پہلے چاند رات آتی چاند رات آتی نا ارے بولو نا دادا میں نے دیکھا سب انتظار کر آرے 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 دیکھو مجھے 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 نا ہوتی کہ انڈیا اللائنز اگر لوگ سبیں مضبوط نہ ہوتا ہی اس ضرور پہ لے ہیں ایک مجھے مزبوط نہ ہوتے ہیں تو پھر وقت조aires بلکہ یہ لوگ بھی نہیں پاتے تھے آج تم مضبوط ہو گئے تو یہ وقت و بلکہ پاس نہیں کر پائے اس لئے اس لئے میں آپ سے کنا رہا ہوں کیا تک چھاتے ہو کہ مہاراسٹ ہوں محارسٹ میں این ار سیاں اگر یہ آئے نا تو ابھی سوری بھونے کا کہ یہ اینرسی کی بھی شرارت کریں گے یہ تمہاری شریعت میں دخل انبازی کرے گے یہ روڑ اور نالیوں کا الیکشن نہیں ہے اس لئے میں ہم سے کہہ رہا ہوں کہ بکنامات دبنامات درنامات اور الیکشن کے دن پہلے سب سے پہلے اپنا کام کرنا کوٹ دینے کا بہکانے والے بہت آئے گے بہکنامات پوری طریقے سے آج آپ کے سامنے سنین لیش وقت ایک پڑا لکھا آدمی ہے دکٹر ہے اچھا سنین ہو ایک بات اب یہاں سے دھیان سے سننا آپ پرانے ہمارے ساتھی ہیں ہے نا کبھی کبھی قدم بہل جاتے ہیں بہل جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک شیر ہے زیادہ کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی مجبوریاں رہی ہو گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا جو آدمی نیچر کا فکرت کا اچھا ہوتا ہے جو آدمی نیچر کا فکرت کا اچھا ہوتا ہے اگر وہ غلط جگہ پر چلی بھی گیا تو اس کو خود بخود وہاں پر گھٹن محسوس ہوتی گھوٹن محسوس ہوتی تھوڑے دنوں کے لیے جب ہمارے سنین دیشمک صاحب ایک بڑی مصیبت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے تو وہاں پر ان کو گھٹن محسوس ہوئی آخر وہ امن اور شانتی کا پیغام لے کر پھر کانگریس کے ساتھ میں ہاتھ ساتھ میں تُم کو بیٹانے کی گوشش کی جائے گی نئی ارے سنین دیشمک جیتا ہے تو مختی حارون جیتے گا سنین دیشمک جیتا ہے تو مہا بکاس اگاری جیتے گی سنین دیشمک جیتا ہے تو پھر سرد پوار جیتے گا سنین دیشمک جیتا ہے تو محبتوں کے پھیلانے والے جیتے گے اور یاد رکھو اگر بند ڈھڑی کو تم نے اوٹ دیا تو رامگری مہارات جیتے گا اور قسم کھا لو کہ ہم ایسا ہوں نہیں نہیں چلو وقت ختم ایک نعرہ میرے ساتھ میں لگانا ہے آپ کو بہت پیارا نعرہ اچھا یہ خات بات اور بڑھنے را ویدان سبا سنین کھڑاتے صاحب بڑھنے را ویدان سبا سنین کھڑاتے صاحب یہاں پر آئے میں آپ سے گزارش کروں گا پہلے تو آپ زور دار تالیا بجائے اور بڑھنے را سے بھی بڑھنے را سے بھی ہمارے نمائندے ہمارے مہا سنین کھڑاتے صاحب بڑھنے را کے جتنے لوگ آئے گے میں آپ سے کہوں گا پرسنل کیونکہ ہم ہر دیکھا تو جانی سکتے ہم بڑھنے را آنی سکتے روضانہ مجھے جانا ہے میں آپ سے کہوں گا بڑھنے را بڑھنے را ویدان سبا میں سنین کھڑاتے صاحب کو آپ کو مضبوط کرنا ہے کہو انشاء اللہ اور دیکھو لوگ سبا میں بھی اپنے یہاں کانگریز ہاں لوگ سبا میں بھی اپنے یہاں کیا ہے ارے بولو نا کانگریز تو ویدان سبا میں بھی اپنے یہاں کانگریز ذرا سنین دیشمک صاحب آجائی آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھئے یہ میرے بڑے بھائی یہ میرے دوست یہ میرے بڑے بھائی سنین دیشمک صاحب میرے بابا کہو میرے بنگری کو میری امی کو میری دانا کو میرے دادی کا ہو میرے خالہ کا ہو میرے خالوں کا ہو میرے مامو کا ہو میرے چچا کا ہو ہم تیرا اور بولونا تیرا تو کانگریس کا مضبوط کیجئے جب آپ مشین کے پاس میں جائیں گے تو کتنے نمبر کا پٹنے جا رکھنا تین نمبر کا پٹنے ادھر دیکھو ضروری بھولنا ماں اور اپکس کے چکر میں پہنا ارے بولو ماں اور باوا کے جیسی شیرلی سب کو بات کے اپنا ستیناز کرنا ماں کانگریس زندہ بار راہل گانڈی زندہ بار سونیا گانڈی پریانکا گانڈی ملک ارجن کھڑ گے جیتے گا بھئی جیتے گا پنجے والا جیتے گا جیتے گا بھئی جیتے گا جیتے گا بھئی جیتے گا بہت 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 بھنڈی والا شکریہ مہربانی شکریہ مہربانی